بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا سوال ہے ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ تعویز کی حقیقت اور اس کے جواز کے دلائل اور ثبوت یہ کہاں سے ہے اور کب سے یہ شروع ہے دیکھیں جی یہ صحابہ کی زندگی سے ہی اس کا ثبوت ملتا ہے بلکہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی اس کا ایک ثبوت ملتا ہے کہ ایک مرتبہ کہیں سے صحابہ اکرام کا گزر ہوا کسی جگہ سے تو ایک سردار کو ایک شخص کو سانپ نے دس لیا تو ان لوگوں نے پوچھا کہ بھئی تمہارے اندر کوئی ایسا آدمی ہے جو کچھ اس پر پڑھے کوئی رقیہ کرے کوئی تعویز یا پڑھے اس کے اوپر اور اس کو شفا مل جائے تو صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا کہ ہاں میں پڑھوں گا مگر اس پہ ہم آپ سے کچھ معاوضہ لیں گے چنانچہ تیس بکریاں ان سے لے لی گئی اور ایک صحابی نے سور فاتحہ کو سات مرتبہ اس پر پڑھا دم کیا اور اس کو شفا مل گئی تو صحابہ اکرام نے بکریاں نے کہا کہ بھئی آپ نے تو یہ کیسا کام کر دیا ہے اور ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی نبی سے نہ پوچھیں تو صحابہ اکرام آگے اللہ کی نبی کے پاس پہنچیں تو آپ جو ہیں اس پر خاموش ہو گئے اور آپ نے کہا کہ بھئی اس میں میرا حصہ بھی نکالنا چاہئے کہ میرا حصہ کتنا ہوگا تو دیکھیں جی یہاں سے یہ معلوم ہوا اس واقعے سے کہ اس کا ثبوت اللہ کی نبی کے زمانے سے ہی ملتا ہے اس کا جواز ملتا ہے مگر غور فکر کرنے سے علماء اکرام نے جو لکھا ہے کہ چند شرائط کے ساتھ تعویز جو ہیں وہ لکھنا اور اس پر عجلت لینا معاوضہ لینا جائز ہے ایک تو وہ جو کلمات آپ لکھ رہے ہیں ان کی معنی مفہوم معلوم ہو اور نمبر دو کہ وہ کلمات شرکیہ نہ ہوں اور نمبر تین کہ ان کو مؤثر حقیقی نہ سمجھا جائے حقیقت میں شفاہ دینے والے خدا کی ذات ہے اور اسی طرح معقول عجلت لی جائے کسی کے ساتھ جو ہے ظلم نہ کیا جائے زیادہ نہ لیا جائے اور ایک شرط اس کے ساتھ یہ بھی آپ ملالیں کہ جو لکھنے والا ہے تعویز وغیرہ ماہر فل ہو سمجھا تو پھر ان شرطوں کے ساتھ آپ جو ہیں تعویز لکھ بھی سکتے ہیں اور اس کا معاوضہ بھی لے سکتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے سمجھدار بچوں کو تعویز کے کلمات سکھاتے تھے اور جو غیر سمجھدار بچے ہوتے تھے ان کو تعویز لکھ کر کے ان کے گلے میں ڈالتے تھے تو دیکھیں صحابہ کے زندگی سے بھی جو ہے وہ لکھنا یا گلے میں اس کو ڈالنا اسی طرح رقیہ وغیرہ تو ان کا ثبوت ملتا ہے اور یہ جائز ہے جب تک کہ جو میں نے شرطیں بتائیں ان شرطوں کے ساتھ ہے تو پھر کوئی حرج نہیں اور اگر اس میں کوئی شرکیہ کلمات ہیں یا اگر کوئی ایسا منطر ہے یا مجہولہ کلمات ہیں نامعلوم ان کی معنی ہے تو پھر جو ہے ان کے ساتھ جائز نہیں ہوگا ملکہ حرام ہوگا اور منع ہوگا باقی جن کی کلمات آپ کو معلوم ہے اور اسی طرح ایسے کلمات یا ایسے آسماء ایسی صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کبریائی اور بزرگی بتلانے والے کلمات ہیں تو ان میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں یا قرآنی آیات ہیں یا عجائیہ مأسورہ ہیں ایسی دعائیں ہیں جو اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہیں یا صحابہ اکرام سے ملتی ہیں تو ان کے ساتھ پڑھنے میں یا تعاوید لکھنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے اور جائز اور معقول اس کا معاوضہ لینے میں بھی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے ان کا ثبوت کتابوں کے اندر ملتا ہے صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے مصنف ابن ابی شہبہ کے اندر روایت ہے اور مشکات مرقات المفاتی شرح مشکات المصابی کے اندر ہے اسی طرح فتاوہ شامی کے اندر ہے تو آپ جو ہیں وہاں دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو ثبوت جو ہے اس کا مل جائے گا مل جائے گا